بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ایلون مسک نے حال ہی میں اپنی کمپنی کا ایک روبارٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے بلکہ دو روبارٹس لانچ کی ہیں اور وہ روبارٹس پر جو ہے کافی چرچہ ہے پوری دنیا میں ان دو روبارٹس کے بارے میں حسی ٹی وی کے حسیب شفقہ صاحب نے بڑی زبردست ویڈیو بنائی ہے اور بڑا زبردست رییکشن دیا ہے اور مجھے بھی ظاہر سی بات ہے اس ویڈیو کو میں نے بڑا انجوائی کیا ہے کچھ چیزیں اس میں فنی بھی ہیں کچھ چیزوں میں انہوں نے تنز بھی کیا ہے اور بڑے پیارے انداز میں تنز کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ ویسٹ نے ہم سے زیادہ ترقی کری ہے لیکن کچھ معاملات کے اندر کبھی کے بار وہ ایسا جھوڑ چھوڑ جاتے ہیں کہ واقعی میں ایک آدمی کی حسی نکلاتی ہے کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے ایلون مسک کی جو انوینشن ہے روبوٹکس کے بارے میں یا روبوٹس کے بارے میں اور ان پر جو حسیب شفقت نے حسی ٹی وی نے جو ریاکشن دیا وہ بڑا پیارا ہے ہمیں چاہتا ہوں آپ کے طرح شیئر کروں اور اس پر ریاکشن بھی دیتے ہیں ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا نے فائنلی اپنا فسٹ ہیمونائیڈ روبورٹ ٹیسلا اے آئی ڈے کے موقع پر ریویل کر دیا ہے جس کا ہم سبھی لوگوں کو شدت سے انتظار تھا اور انتظار کیوں نہ ہو کیونکہ یہ پہلا انسانی جسم والا روبورٹ تھا جو کہ انسانوں کی طرح کئی کام کر سکتا ہے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے اس کے بارے میں اناؤنس کیا تھا پچھلے سال ایلون مسک نے اور پریزنٹیشن کے لیے ایک شخص کو کافس ٹیوم پنا کر اس طرح کا بہودہ قسم کا ڈانس بھی کروایا گیا لیکن اب فائنلی اس سال یہ سامنے آیا تو اس کو دیکھ کر سب کی زبان پر بھائیہ صرف یہ ایک کی الفاظ تھے جس طرح آپ آن لائن بڑی خوبصورت لکس کے اندر کمال کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ تو جیسے بہت ہی زبردست ہے اس جیسے کوئی اور پروڈکٹ آپ کو پوری دنیا میں نہیں مل سکتی آپ وہ پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں اور فائنلی آپ کو کچھ اس طرح کا کھلونا دیکھنے کو ملتا ہے بلکل یہی کیس لگ رہا ہے ایلون مسک کے اس روبورٹ کے ساتھ مطلب یہ روبورٹ کم بلکہ کھلونا زیادہ لگ رہا تھا جس کی اندریاں مندریاں بلکل سب باہر نکلی ہوئی ہیں اس کو کپڑے تک نہیں پہنائے اس کی وائرنگ بلکل الٹی پلٹی ہے جیسے کسی بچے نے کوئی ڈرائنگ بنائی ہو اور سب سے بڑھ کر یہ بلکل ایسے چل رہا تھا جیسے اب بھی ہسپتال سے ڈرپ لگوا کر رہا ہوں یا بڑے آدمی کی طرح اس بچارے کے گٹے گوڑے جواب دے چکے ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ منٹ تک چلنے کے بعد یہ بچارہ تھک کر بلکل ایک سائٹ پر جا کر روک گیا کہ بھائی میری تو اتنی طاقت تھی بس تم نے آگے کیا کرنا ہے اپنا خود دیکھ لو میں سو روپے میں صرف اتنی ایکٹنگ کر سکتا ہوں لگتا ہے اس کے انجینئرز نے ایک رات پہلے بیٹھ کر اس کی وائرنگ شیرنگ کر کے اس کو فانلی ریڈی کر کے تیار کیا ہے اسی ایوینٹ کے اندر ایک اور ربورٹ کو بھی پیش کیا گیا جسے آپٹیومس 2.0 کا نام دیا گیا اور یہ پبلک پروڈکشن کے لیے بہت جلد دستیاب ہوگا اب اس بچارے کا جسم تو کور تھا لیکن اس کے اندر بلکل بھی چلنے کی حمد نہیں تھی بس اس ایک سٹینڈ پر کھڑا کر کے ہاتھ ہلانے کے بعد اچھ لوگوں نے اس کی سیلفیاں لی اس نے کچھ ایسے ٹانگیں کھول کر تصویریں بنائی اور بلکل واپس چلا گیا اٹھا کر لے گئے امیجن کہ آپ کو 20,000 ڈالر کے اندر ایک ایسا ربورٹ خریدنا پڑے جسے دو بندے اٹھا کر لے کر جائیں اور ان ربورٹ کی بیک کی تو بات ہی نہ کرو ایسے میں کسی کے پیٹ پچھے بات کرنا اچھی بات نہیں ہے اور اپنی افشہانہ انٹری کے بعد خود اس ربورٹ بیچارے کا یہ کہنا تھا لیکن ایلون مسک بھائیہ اسے صرف 20,000 ڈالر کے اندر بیچنا چاہتے ہیں یعنی اگر کوئی سرویسز نہ بھی ہوں تو بھی خیر یہ تو ایک مزاگ کی بات تھی لیکن اصل میں تو یہ ایک فوٹو ٹائپ ہے جو کہ ابھی ڈیولپمنٹ کے مرائل کے اندر ہے اور اناؤنسمنٹ کے صرف ایک سال کے اندر اسے تیار کیا گیا ہے ایلون مسک کے مطابق ابھی اس کے اندر آرٹیفیشل انڈیلیجنس نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کئی بھی مو اٹھا کر چل پڑے گا کسی کے بھی گھر میں گھو جائے گا سو اس کا رسک ہم نہیں لے سکتے یہ اپٹیمس روبوٹ بلکل وہی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے جو کہ ٹیسلا کار کرتی ہے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے اندر یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے مثال کے طور پر سمان اٹھانا پودوں کو پانی دینا کوئی بھی پروڈکشن کا کام لیکن اس وقت اس حالت کے اندر اس بچارے کو انیس سو ستر کا کوئی جدید روبوٹ ہی کہا جا سکتا ہے یا پھر سو سال کا کوئی بڑا روبوٹ جس کا نام اوبیسلی فلم ٹرانسفرمرز کے آپٹیمس پرائم سے لیا گیا ہے جو کہ اب تک ایک فکشنل کریکٹر تھا اور فلم کے اندر اسے آٹو بوٹ کا لیڈر دکھایا گیا ہے یعنی یہ نام رکھنے کے پیچھے بھی ایلون بھیا کا ایک بہت اچھا مقصد ہے کہ ہمارا یہ روبوٹ مارکیٹ کا لیڈر ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمینایڈ روبوٹ کا آئیڈیا پہلی بار ایلون مسک کوئی آیا ہے کیونکہ امریکن کمپنی باستون ڈائنمکس کئی سالوں سے نہ صرف اس پر کام کر رہی ہے بلکہ ان کا ایٹلس روبوٹ جو کہ سائز کے اندر چھوٹا ہے تقریباً پانچ فیٹ کا اور ایٹی سکس کلو گرام اس کا وزن ہے مگر یہ آج بھی یہ صحیح یہ زیادہ بیٹھا ہے مگر اس طرح سے بلکل بچوں کی طرح واغ کر سکتا ہے اور اس کے ہاتھوں کی جگہ بلکل یہ دو پارٹس ہیں جس سے یہ صرف یہ پھولی اٹھا سکتا ہے ہمی نی کیا ہو رہے کوئی روبوٹ بچوں کی طرح چل رہے کوئی بیمار بڑے کی طرح اور کوئی شیطان بچوں کی طرح جمپ کر رہے جس کا مطلب کہ اب تک کا کوئی پرفیکٹ روبوٹ اس کٹیگری کے اندر نہیں بنا اور اگر ایسا جلدی کرنا ہے تو ان تمام کمپنیز یہ صحیح ہے مگر تمام سب ملکے اپنی ٹیکنالوجی جو انہیں دو پر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہونڈا کمپنی کا اس مو نام کا روبوٹ بھی کافی اچھا پرفارم کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہ فوٹبال بھی کھیل سکتا ہے اور کافی دور تک اپنے چھوٹے سائز کی بدولت بھاگ بھی سکتا ہے دیکھیں آرٹیفیچل انٹیلیجنس وقت کی ضرورت ہے اور ہم جتنا بھی ریزیس کریں یہ ٹائم تو آ کر ہی رہے گا بہت جلد روبوٹ انسانوں کی زندگیوں کے اندر شامل ہوں گے لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا یہ اسی مقصد کے لئے استعمال ہوں گے جس مقصد کے لئے بنے ہیں یا پھر انسانوں کو سہولیات پنچانے کے نام پر ان کا زیادہ نقصان کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی اتیار یا اسلا وغیرہ تو دوستو یہ تھی ویڈیو حسیب شفقت کی یعنی حسی ٹی وی کی جس میں انہوں نے ٹیسلا روبوٹ اور ایلون مسک کے حوالے سے بات کری اور اس نئی پروڈکشن کے بارے ہیں بات کری اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ تنزیہ باتیں بھی کریں کچھ بہت مزہیاں باتیں بھی کریں اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے ماشاءاللہ اس چیز کو سامنے لے کر آئے کہ اس کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں اور کس طریقے سے اس روبوٹ کے اندر جو ہے وہ کمیاں چھوڑ دی گئیں ابھی اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی شامل نہیں یعنی ایک طریقے سے انکمپیٹ قسم کے پروڈکشن تھی جو کہ بہت جلدی میں معلوم ہوتا ہے کہ ایلون مسک نے اس کو لانچ کر دیا تھا لیکن اس میں ایک دو باتیں انہوں نے بہت صحیح کری ہیں ایک تو یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس سے ہم جتنا بھی بھاگ سکیں ہم نہیں بھاگ سکتے ہمیں بالاخر ہی ہماری زندگیوں کا حصہ بنیں گے اور روبوٹس بھی ہماری زندگی کا حصہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں اس کی وجوہات ہیں کچھ دیکھیں ہیومن ریسورس بقاعدہ آج ایک فیلڈ ہے اور جب آپ کی سی کو ہائر کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے حوالے سے جتنے بھی ایکسفنسز ہوتے ہیں سیلریز ہوتی ہیں ان کے بونسز ہوتے ہیں کمپنیز کے اندر وہ تمام چیزیں بھی آپ کو بیر کرنی پڑتی ہیں لیکن اگر وہی کام آپ کا روبوٹس کر کے دیتے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ کی انویسمنٹ کری ہے اس کے بعد آپ کو سے اس کی مینٹیننس ہی دیکھنی ہے لیکن جو مزید جو اتنے سارے ایکسفنسز ہوتے ہیں اس سے جو ہے کمپنیز کی جان چھوٹ جاتی ہے تو جو بھی کمپنیز کے اونرز ہوتے ہیں مرٹائنیشنل کمپنیز کے اونرز ہوتے ہیں کارپیٹ سیکٹرز کے اندر بڑے بڑے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے تو وہ ہیومن ریسورس کو ہٹا کے روبوٹک ریسورس کو جو ہے وہ ایز ہیومن ریسورس کام کروانا شروع کر دیں یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور یہ آگے چل کے انسانیت کے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے کیونکہ پھر اگر روبوٹ سے آپ کام لیں گے تو پھر جو ہیومن ریسورس ہے یا جو لوگ ہیں میں اور آپ ہیں ہم کہاں سے جا کے اپنی روزی جو ہے وہ کمائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے دوسرا اس کے ساتھ دوسرا فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے کہ کل کوئی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے ایک فلم آئی تھی ٹرمینیٹر ٹو ٹرمینیٹر ون جو تھی اور ٹرمینیٹر ٹو دونوں کی سٹوری وہی تھی اور اس کو پھر بعد نیکس ٹرینڈ بھی کیا گیا اس کے اندر انہوں نے ایک بات جو کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ غالباً دوہزار چوبیس میں وہ دائر سی بات ابھی ایسے کوئی اثار تو نظر نہیں آ رہے جب آج ہم دوہزار بائیس میں بیٹھے ہوئے لیکن کی کہتے ہیں دوہزار چوبیس میں یا مستقبل میں روبوٹس جو ہیں وہ دنیا پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے اور وہ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہوں گے کہ وہ انسانوں کے خلاف جو ہے وہ اپنا جو ہے جنگ شروع کر دیں گے اور دنیا پر کنٹرول کے اپنی جنگ شروع کر دیں گے کیونکہ اس طرف معاملات تو نہیں جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہالی وڈ کی موویز کے اندر آسے کچھ چالیس سال پہلے 35 سال پہلے 30 سال پہلے ڈالی گئی تھی آج وہ حقیقت ہیں دنیا کے اندر تو آپ کیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیوٹس ملتی رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ